السلام علیکم ناظرین ریڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد عامر جمیل گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے دنوں اپنے انٹریویو میں کہا کہ تقریباً پانچ ارب روپے کے کرزیں منظور کر لیے گئے ہیں اپنا گھر اسکیم کے تحت جبکہ بائیس ارب روپے کے کرزوں کی ہمارے پاس درخواستیں موصول ہو چکی ہیں پچھلے دنوں وہ اپنے انٹریویو میں یہ بھی بتا چکی ہیں کہ تقریباً ڈیجیٹل ہی یعنی وہ فارم جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس فارم کے ذریعے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ افراد ہیں ان افراد نے ہمیں اپلیکیشنز بھیجی ہیں ڈیجیٹلی یعنی وہ تمام افراد جنہوں نے مینولی کام کے جگہ پر ڈیجیٹلی فارم وغیرہ پل کیا ہے ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ ہے اور ڈیڑھ لاکھ افراد نے اپلائے کیا ہے لیکن پچھلے دنوں جب خبر آئی ہے تو اس کے اندر آٹھ ہزار آٹھ سا افراد موجود ہیں اسی طرح سے ایک شکایت پورٹل تھا جس کے بارے میں سٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں فنکشنل ہو جائے گا اس پورٹل کو بھی فنکشنل ہونے میں ابھی پھلحال کچھ ٹائم ہے لیکن شکایات اپنی جگہ پر موجود ہیں مثلاً فرس ٹائم بائر والی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ وہ تمام افراد فرس ٹائم بائر ہونے چاہیے جو کہ کسی بھی جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اس جگہ پر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اپنا گھر یا مکان اب کراچی جیسے شہر میں جگہ ہی کتنی موجود ہے کہ یہاں پر آپ فرس ٹائم بائر کو ڈھونے گے اسی طرح سے لاہور میں کتنی جگہ موجود ہے اسلام آباد میں کتنی جگہ موجود ہے تو فرس ٹائم بائر ہوں گے تو پھر ایک گھروں کا جال بشتا جائے گا تو اس شرط کے اندر نرمی لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ایک ضروری ڈاکومنٹس کون کون سے ہونے چاہیے اس کی بھی ایک لسٹ جاری کرنی چاہیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ یہ یہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ان لسٹ کے ذریعے آپ کی آثنٹیسٹی چیک کی جائے گی اور آپ کو کرزہ فرہام کر دیا جائے گا لیکن فلحال وہ کرزہ بھی فرہام نہیں کیا جائے تقریباً پانچ ارب روپے کا کرزہ دیا گیا ہے اور بائیس ارب روپے کا کرزہ جو ہے وہ پینڈنگ کے اندر ہے تو اگر بائیس ارب روپے کا کرزہ ملے گا اور تقریباً بائیس کروڑ کی آبادی میں بائیس ارب روپے کی کیا حیثیت ہوگی یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے تو اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اقدامات کر رہا ہے تو ان اقدامات کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے فلحال جو خبر یہ ہے کہ اپنا گھر کے نام سے جو پورٹل بننا تھا وہ کچھ دن میں بنے گا اور اس کے اندر تمام افراد اپنی شکایات کو درج کروا سکتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس